اب ہم بات کریں گے سیاسی رہنما ایک دوسرے پر سخت تنقید کر رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کو لے لیں نون لیگ کے رہنماوں کو لے لیں اور اب پیپلز بارٹی کے رہنما خوشی شاہ نے سابق اتحادیوں پر تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان غلط راستے پر چل رہے ہیں اور ان کو اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا مونوور صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تنقیدوں کو جو ایک دوسرے پر سیاسی رہنما کر رہے ہیں میں اس کو بڑی مصفت تنقید سمجھتا ہو یہ پیپلز بارٹی نے اب یہ تو نہیں کہنا کہ مسلم لیگ نون ہمارے سے اچھی ہے تو آپ جو گوٹر ہیں ان کو بوٹ دے انہوں نے تو کہنا کہ ہم مسلم لیگ نون سے بہتر ہے کہ ہمیں بوٹ دے ہمیں خدمت کا موقع دے ہم پاکستان کو وہ اس کو بہتر کریں گے تو یہ والا معاملہ ہے کہ اس طرح کی تنقید وہ سیاسی عمل کا حصہ ہوتی ہے اس میں کوئی چمبے والی بات نہیں ہے اور یہ بات ہم بہت پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں کہ اب یہ الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لڑنا تو وہ ایک دوسرے کی تاریخ تو نہیں کریں گے وہ ان کی پالیسیز کے اوپر ایک دونوں ہی ایک دوسرے کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں گے ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تاکہ ووٹر ان کے پر ٹرسٹ کریں تو یہ انہوں نے اپنے ہلکا انتخاب میں جو چیزیں دی ہیں وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ والی بات یہ تنقید اس کو مصبت تنقید کے طور پر لینا چاہئے یہ سیاسی عمل کا حصہ اور یہ مچور سیاسدانی اس طرح کی بات کرتے ہیں دوسرے تو کہتے ہیں پیٹ پھار دیں گے وہ گلے سے پکڑ کے لٹھ وہ گسٹیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے میں جیلوں میں بند کر دوں گا میں ان کی چیخیں سننا جاتا ہوں ان کا ایسی بند کر دوں ان کا پنکھا بند کر دوں یہ والی چیزیں جو ہیں نا وہ انتقام پر مبنی ہوتی ہے تو وہ اس کا انجام پر وہی ہوتا ہے جو کہنے والے آج بھوکت رہے ہیں تو اس طرح کا معاملہ ہے میں اس تنقید کو سمیتا ہوں کہ یہ بڑی مصبت ہے اور یہ اسی طرح کی سیاسی یہ سیاسی عمل کا حصہ اور اس کو جاری رہنا چاہئے ٹھیک ہے